اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم پڑھیں گے پی ایس فائیف ون زیر ون کے لیسن نمبر سکس کو پوائی سٹارٹ کرتے ہیں بیہیویرل اپروچ ایٹس دا ریلیشن بیٹوین بیہیویر اینڈ انوائرمنٹ ایٹ فوکسز اوور اپزرویول بیہیویر مطلب جو بیہیویر ہمیں دکھایا جاتا ہے جو دیکھتا ہے بندہ جس کو نظر آنے والا بیہیویر اس کو ہم بیہیویرل اپروچ کہتے ہیں بیہیویر کے دو ٹائپس ہوتی ہیں اوورٹ اور کوورٹ جو ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا بیہیویر جو ہمیں نظر آتا ہے کوورٹ جو ہوتا ہے انٹرنل بیہیویر ہوتا ہے ہماری تھنکنگ یہ ساری کوورٹ میں آتی ہیں جو بیہیویرس تھے ان سائیکولوجس کو کہتے ہیں جو کہ بیہیویرزم پر جنہوں نے کام کیا they are not interested in unconscious inner motivation ان کے مطابق جو بندے کے اندر کی چیزیں جتنی بھی وہ important نہیں ہیں انہوں نے کہا جو ظاہری چیز ہے اس کا environment ہو گیا اس بندہ جو کام کر رہا ہے ساری چیزیں جو stimuli وغیرہ external stimuli جو ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ important انہوں نے یعنی کہ اس کی external چیزوں پر فوکس کیا بندے کی internal چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا بیہیوریسٹ انالسز میں دیکھیں کہہ رہا ہے کہ behaviorist analysis is done for seeing and establishing the relation between stimulus and response behavior stimulus اور response کو ہم simple word میں action اور reaction کہہ سکتے ہیں آگے ان دونوں کی definition ہے وہ آپ کو میں clear کر دیتا ہوں three step approach کے اندر کہہ رہا ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر simple word میں آپ کو بتاؤں پہلی ہے environment دوسرا stimuli یا stimulus جو action ہے اور اس کا response تیسری یہ چیز response behavior مطلب environment بندے کا چیز کا action کسی بھی object کا اور جو بندہ ہے اس کا reaction یعنی اس کا response یہ تینوں چیزیں اس approach کے اندر بہت important ہے basic terminology جو کہ یہاں پہ استعمال ہوں گی stimulus ہے physical energy کا ایسا source جو ہمارے sense organs پر اثر انداز ہو مثلا شوق ہو گیا اس طرح چیز ہو گئی مطلب جس طرح ہم گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے ہم فورا ہاتھ پیسے کھینچ رہتے ہیں اس کو ہم stimulus کہتے ہیں response کیا ہے stimulus کے نتیجے میں ہمارا جو reaction ہوتا ہے اس کو ہم response کہتے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ گرم چیز کو ہاتھ لگ جائے ہمارا تو جلدے سے ہم ہاتھ کیا کرتے ہیں پیسے گھینچ لیتے ہیں یہ ہمارا response ہوتا ہے environment کے اندر آ گیا external environment ہو گیا external factors variables conditions موسم وغیرہ ہو گیا اس کے بعد گرمی سردی یہ ساری چیزیں جو ہیں variable کے اندر جس طرح آپ نے پڑھا environment کے اندر variable بھی شامل ہے variable جو factors ہوتے ہیں وہ time کے ساتھ change ہوتے رہتے ہیں جیسے موسم ہو گیا گرمی کا موسم ہوتا ہے کبھی سردی کا موسم ہوتا ہے learning کیا ہے learning کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ a relative permanent change in behavior that take place as a result of practice and experience ایک permanent behavior بندے کے ذہن میں جاتا ہے جس طرح ایک بندے کو پتا ہے نا ویورج میں بہت ہی simple example دوں گا جس سے آپ کو ہر چیز کلیر ہو جائے گی اور آگے بھی انشاءاللہ میں simple example دوں گا کوئی پیچیدہ example نہیں دوں گا کہ آپ کو بات کلیر نہ ہو اور آپ confusion کے شکار ہیں میں آپ کو بہت simple سی بات بتاؤں گا ایک بندہ دھوپ سے بچنے دھوپ میں نکلتا ہے نا تو اس کو دھوپ لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ سر پہ لے لیتے ہیں یا پھر under shed گزرتے ہیں چھاؤں گے میں سے گزرتے ہیں دھوپ سے نہیں گزرتے کیونکہ دھوپ سے ہماری سکین ڈیمیج ہو سکتی ہے ہمیں گرمی لگ سکتی ہے گرمی ہمیں اسی طرح کرتے ہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری جو ہے نا learning بن گئی ہے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہم دھوپ میں جائیں گے تو ہمیں bad fact ہوگا اس لیے ہم دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ learning ہے admin scientists تھے انہوں نے کیا کام کیا اس کے متعلق بیہیوریزم کے متعلق انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ کسی بیل بی ایکشن یا بیہیوئر یا ری ایکشن کے کونسی کیونسز کے نتیجے میں اس بات کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دوبارہ دور آیا جائے گا یا نہیں اس کی بنیاد پر انہوں نے law of effect دیا law of effect میں کہہ رہا ہے کہ جس کے مطابق اگر کسی ایکشن کا ری ایکشن ہمارے لئے beneficial ہوگا تو اسے repeat کیا جائے گا لیکن اس کے نتائج نقصان دے ہوں گے تو اسے دور آیا نہیں جائے گا مطلب اگر کسی بچے کو کام کرنے پر punish کیا جاتا وہ بچہ پھر دوبارہ وہ کام نہیں کرتا لیکن اگر اس کو تعریف کی جائے اس کو reward کیا جائے تو وہ بچہ دوبارہ وہ کام repeat کرتا ہے اس پر criticism آیا لوگوں نے کہا کہ اگر ایک چیز ایک بندے کے لئے beneficial ہو آگے ہے جے بی وارسن جون بی وارسن لکھا ہے جے بی وارسن بھی پڑھتے ہیں اس کو ہم اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ behaviorism کے founder تھے ان کے مطابق unconscious چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف نظر آنے والے behavior کا مشاہدہ کرنا چاہیے observable behavior ایسا behavior ہوتا ہے جسے کوئی بھی observe کر سکتا ہے he rejected biochemical approach impact of learning experience انہوں نے کہا جے بی وارسن نے کہ اگر آپ مجھے بارہ صحت من بچے دیں اور جس طرح کا میں محول چاہتا ہوں ویسا محول دیں اور مجھے اس چیز کی اجازت دی جائے کہ میں بچوں کو اس محول سے مطابق پرورش کر سکوں تو کچھ لوگ جو ہوں گے وہ تو بالکل نکارہ ہو جائیں گے بھیٹ مانگنے والے بن جائیں گے اور کچھ جو ہوں گے وہ ڈاکٹر بن جائیں گے انجینئر بن جائیں گے یہ اس چیز پر بیپینٹ کرتا ہے کہ میں ان کی پرورش کس طرح کرتا ہوں ان کو کس طرح کا انوائرمنٹ دیتا ہوں لرنڈ فیر ہے کیس آف لیٹل البرٹ واتسن اور روسیل پڑھ لیں یا روسیلی پڑھ لیں جس طرح آپ کو ایسی لگتا ہے روسیلی ہے ویسے یہ واتسن اور روسیلی انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا ایک بچے پر جس کا نام تھا البرٹ انہوں نے اس گیارہ سال کے بچے کو کھلنے کے لیے بہت ساری کھلونیں دیئے جن سے کھیل کر بچہ خوش ہوتا ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارتا جی بی واتسن نے ان کھلونوں میں سے ایک زندہ چوہا چھوڑ دیا بچے نے چوہے کے ساتھ بھی کھلنا شروع کر دیا کچھ عرصے بعد واتسن نے ایسا کیا کہ جب چوہا بچے کے پاس آتا تو وہ ایک چیز کے ذریعے خوفناک آواز ویدا کرتا جس سے بچہ ڈر جاتا واتسن نے یہ کافی دفعہ ریپیٹ کیا بچے نے اس چوہے کے اگینسٹ اپنے دل میں خوف پیدا کر لیا اور اس نے کہا کہ یہ خطرناک آواز چوہا پیدا کر رہا ہے واتسن کا یہ ایکسپیرمنٹ پورا نہیں ہوا تھا کہ بچے کی ماں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا واتسن نے ابھی یہ بھی کر کے دکھانا تھا کہ کس طرح خوف پیدا کیا جا سکتا ہے اور اسے ختم بھی کس طرح کیا جا سکتا ہے کلاسیکل کنڈیشننگ کی بات کرتے ہیں ابھی ہم ایون پیولوف جو ایک سائنٹس تھے جنہوں نے کلاسیکل کنڈیشننگ کا نظریہ پیش کیا اس کو دیکھتے ہیں اس نے ایک کتے کو لوہے کے پنجرے پر بند کر دیا اور اسی ایک ٹائم پر خوراک دیتا رہا مطبع ایک مخصوص ٹائم پر ایک سپیسفک ٹائم پر وہ اسے خوراک دیتا تھا پھر وہ کیا کرتا کہ خوراک دینے سے پہلے ایک بیل بجا دیتا پہلے جب خوراک کتے کے سامنے آتی تھی تو وہ سیلیویڈ کرتا لیکن آہستہ آہستہ بیل کے بجنے پر ہی سیلیویڈ کرنے لگ جاتا کیونکہ وہ سمجھ جاتا کہ اب خوراک ملنے والی ہے جب پیولو نے ایسا کیا کہ اس نے وہ بیل بجاتا رہا لیکن وہ اس نے فوڈ دینی چھوڑ دی خوراک اسے نہیں دیتا تھا کچھ جن تک تو کتا سیلیویڈ کرتا رہا لیکن بعد میں اس نے سیلیویڈ کرنا چھوڑ دیا ویور یہ تھا آپ کا پی ایسا ون اوز ون بیسک سائیکولوجی انٹروڈکشن تو سائیکولوجی کا لیسن نمبر سکس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس لیسن میں till then take care اللہ حافظ